اللہ الرحمن الرحیم آج میں توانوں دس ہاں گا کہ بندینو کنیاں دنہاں بعد ہم بسری کرنی چاہیے دی دوجہ نمبر تے میں توانوں دس ہاں گا کہ عورت کڑی عمر دے ویچ جوانوں دیجے تیسرے نمبر تے توانوں میں دس ہاں گا کہ مردانہ طاقت آستے اوستو بات توانوں دس ہاں گا کہ کیڑیاں عورتاں بندینو نمبر دکار شاڑ دی جانے تے بیوی دنہاں ہم بسری کرنے دے تریکے وی دس ہاں گا ایک تے میری کتاب ہے اوہ دا نائی طبع نبوی صل اللہ علیہ وسلم جلد نمبر بھائی اوہ کتاب ہر بکس ٹال دے اوہ کتاب توہاں لازمی پڑھنی ہے اوہ کتاب بات تصویر ہے جیڑی جیڑی بوٹی دیجے ذکر ہے اوہ اس جیڑی بوٹی دیجے تصویر بھی لائی گئی ہے تے پانچ سو سویری کتاب ہے جیڑا بندہ کتاب پڑھے گا اوہ بندہ حقیم بان جاگا تے دو جیڑی نمبر دے مردانہ طاقت آسے ایک ساڑی مجونے جیدہ نائی مجونے سفر جالے مجونے سفر جالے جیڑی جیڑی جینا پھر بڑے بندہ نمی جوان کا ارشاد دیجے نمبر دنو مکمل مردب نہ دیجے پٹھے انو طاقت دین دیجے بڑی جی مردانہ طاقت پیدا کر دیجے اللہ سوک جیدی مجونے سفر جالے جینا بندہ نے اپنے آرمو تباہ کر لیا ہے اپنے آتھان دے نال اپنے اپنا بڑا گرہ کر لیا ہے اپنی زندگی تباہ کر لیا ہے شادی دے قابل نہیں رہا اور بھی آل سعودیہ دیم جونے گلے زافران استعمال کرنا آل سعودیہ دیم جونے سفر جالے استعمال کرنا تے نال سفر جالے شادی کرسے استعمال کرنا تے نال شباب تلے دیمالش کرنا تے شادی دے قابل ہو جانگے اللہ دے بندے ہو جدا سفر جال لے نا سفر جال دے بیچ چاڑیاں بندیاں لینی طاقتیں سفر جال کھایا کرو سفر جال دا ذکر تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مجود ہے سفر جال او پھارے کہ جدے مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سفر جال دل دیلیں ماریاں سے بھی بہتری ہیں سفر جال دے بیچ چاڑی اللہ ترانے بڑے جا فیدے پرکھئے جے تے جہاں تم یہ علاج کرتے ہو انہا چیزانہ علاج کریا کرو جنہا چیزانہ ذکر تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مجود ہے کہمی کا لڑی دوائی نا گھایا کرو کہمی کا لڑی دوائی وقتی طورت فیدہ دین دیجے تے بعد ان اقصان بڑھا دین دیجے ایدہ تہاں ساپ لانا ویت ڈاٹرنا دی عمر بھی چیک کر لیا کرو تے حکیمانی عمر بھی چیک کر لیا کرو زندگی مہت اللہ دے اطلاع دے آتھے چے جہاں بندہ منجی دے پہ آیا جاندہ وہاں ماری جاندہ ساپ لانا تے ڈاٹر کوئی توانو منجی دے لما پہ آیا کو ساؤ سال دا نظر آیا جاں دے آیا براک لیننگ چلاندہ نظر نہیں ہوں گا تے حکیم توانو ایک سو وی سال دے بھی دواکھانا چلاندہ نظر آنگی ہزاران ساپ لانا تے ایساستے نا جدو میں لائے کرو انہ چیزانہ لائے کرو جنہ چیزانہ ذکر تبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجود ہے قیمی کا لڑی دوایی نہ کھایا کرو مرد مرد جو قیمی کا لڑی دوایی نہ کھاو کیونکہ جڑی ہے تبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنہ پھڑانا ذکر ہے جنہ جڑی بھٹیانا ذکر ہے وہ اللہ تعالی نے وئی زدری یہ ساڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دسیا تے انہوں نے تفیار ساڑے کھڑا آگئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانا سے رحمت بانکی آئے نہیں تے اس وقت تینشن نہ لیا کرو اللہ دیو بندیو جڑے بندیو ٹینشن ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑو ٹینشن ختم ہو جائے گی کئی لوگی ات جنہیں ماری ہیں نا اللہ دیو بندیو ٹینشن لیویے تو شروع نہیں جانے تے ٹینشن نہ لیا کرو اب مردانہ طاقت بھی ٹینشن لیویے تو ختم ہو جائے دیجے آج جڑے کرزدار لوگی نے انہوں نے بھی طاقت ختم ہو جائے دیجے تے جڑے ٹینشن لیندینے زیادہ ٹینشن بھی کئی قسمہ نہیں بھیجے نا جی میں دیو ٹینشن ہوئے جدو دروش نہیں پڑو گے ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی آپ میرا مضمون ہوئے ایک ایک صفحہ کر کے پڑھنا ہے ایک ایک لفظ کر کے پڑھنا ہے جڑے لوگی مردانہ کمزوری دے مریض نے وہ آج پڑھن گے نا تے وہ بلکل ٹھیک ہو جان گے وہ آبی کاردوہی بنا ساکھ دیں تے آج جڑی میری کتاب ہے نا طب نوی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر بھائی وہ کتاب جڑا بندہ پڑھ لے گا وہ بندہ بھی حکیم بن جا گا بڑی کمال دی کتاب ہے بات سویر کتاب ہے پہلی دفعہ کتاب آئی ہے کہ جڑی بات سویر ہے جڑی جڑی بوٹی دا ذکر ہے جڑے پھال دا ذکر ہے وہ دی نال دے سویر لائی گئی ہے پائنسو سویر کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے بڑی بڑی کتاب ہے تے آج ایک ایک صفحہ کر کے پڑھو تے دو جنمبر تے اللہ دے بندیو جدہ ہم بیوی دے کول جانا ہے نا پہلو پیار مبادو دے نا کریا کرو کہنے دا گو بات پہنے دا گو تے پھر ہو دے کول جانا کرو یا کدام نہ جانا کرو تے میری کتابان دے ایک سو پنجین مارکیٹ ہے چھے میں نے کوئی بہت ناوی یا تبانوں تے سب تو جڑی اچھی کتاب ہے نا او دا نائن تبے نویس اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نبر بائی وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے بہت ہی ٹھیک ہے نا کتاب ہے بہت ہی ناوی یا اچھی کتاب ہے تے اکتابہ میری یہ پڑھو ہر بوکسٹار لگتے مجود نہیں اکتابہ تے بہت اچھی ہیں کتاب آنے